اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید خیر آپ یہ اس سے ہوگی چلیئے ہم لوگ جو ہے ایک نیا ٹاپک ہمارا شروع کر رہے ہیں یہ ہمارا اصل میں پہلا یونٹ تھا ہم نے اس کو آخر میں ہم اس کو لے رہے ہیں تو یہ کونسٹ یونٹ ہے ہمارا پڑھ کر تخیل اور تصور واضح کرنا یہ یونٹ ہے اس میں تین سب یونٹ ہیں اختباز اور اس پر مبنی سوالات اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیرگراب دیا جائے گا اس ٹاپک میں پڑھ کر تخیل اور تصور واضح کرنا اس میں یا تو ایک پیرگراب دیا جاتا ہے عبارت یا پھر نظم دی جاتی ہے یا ہم کو کوئی اشتہار یا پھر کوئی خبر دی جاتی ہے اس پر سے ہم کو کچھ سوالات کیے جاتے ہیں کچھ سوالات جو ہے کیے جاتے ہیں یہ اس کا طریقہ ہے اس میں لیکن تینوں ایک ساتھ نہیں آتے پیپر میں تینوں ایک ساتھ نہیں آتے میں نے پرانے جو پیپر آیا ہے سکولرشپ کے اس کو میں نے دیکھا تو اس میں دو ہی آتے ہیں ان میں سے یا تو نظم اور نظم پر مبنی سوالات آئے گے یا پھر اس کے ساتھ میں اقتباس ہوگا دو چیز ہوگی یا نظم کو چھوڑ دیں گا اقتباس اور اخبار یا اشتہار پر مبنی سوالات لے گا تو تینوں میں سے کوئی دو آتے ہیں اقتباس والا آئے گا یا نظم والا آئے گا یا پھر اشتہار یا خبر والا آئے گا تو تینوں میں سے کوئی دو آئے گے ٹھیک ہے تو ہم تینوں کو الگ لگ لیتے ہیں چھوٹا ٹاپک ہے اس لئے ہم اس کو جلدی کور کرے گی یہاں دیکھئے یہ جو عبارت ہے یہ عبارت میں نے ایک پیپر ہی سے لیا ہوں سوالیا پرچے سے ہی لیا ہوں جو پہلے پوچھے جا چکے سوالات ساری جو سوالات کیے جا چکے انہی میں سے میں نے لیا ہوں تو یہ جو عبارت ہے یہ غالباً پچھلے سال کے پیپر سے یا پھر اس سے پرانے پیپر سے لی گئی ہے ٹھیک ہے سوالیا پرچے سے لی گئی ہے اب یہاں دیکھئے اس پر کیا ہوتا ہے کہ تین سوالات پوچھے جاتے ہیں کتنے سوالات پوچھے جاتے ہیں سوالات کیے جاتے ہیں تین سوالات کیے جاتے ہیں ایک سوال دو مارک کے لیے ہوتا ہے ایسے ایک عبارت کتنے ماس کے لیے ہوئے پھر چھے ماس کے لیے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے چھے ماس کا ہے یہ ٹاپک کتنے ماسک ہیں چھے ماسک ہیں اس پر ہم کو اچھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت آسان ہے آسانی سے آپ چھے ماسک حاصل کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یاد رکھئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی فرصت میں آپ نے عبارت اور اس پر دیئے گئے سوالات کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے کیا کرنا ہے اچھی طرح پڑھ لینا ہے جب آپ سوالات پڑھتے ہیں تو سوالات کے بعد آپ کے ذہن میں جو عبارت میں جو آپ نے الفاظ پڑھے ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں اس کی بنا پر آپ جواب دے سکتے ہیں جواب دینا آسان ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں سوالات ہیں تین اور اس سے اوپر عبارت ہے ابھی ہم عبارت پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ بھی اس کو پڑھئے ہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو اگر نہیں دکھائی دے رہا ہے تو تھوڑا سا آپ نے سیٹنگ میں جا کر آپ کی ایمیج کالیٹی پکچر کالیٹی کو بڑھانا ہے زیل کا اقتباس پڑھ کر اس کے نیچے دیئے ہوئے سوالات کے صحیح متبادل پہچانی ہے ہاکی کے لیے بلکل ہموار میدان کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ پہرے اس طرح کی بار چونکہ آپ کو پرچہ ملتا ہے یہاں تو آپ ویڈیو میں انڈر لائن نہیں کر سکتے لیکن آپ کو پرچہ ملتا ہے اور جو پرچہ ملتا ہے اس پر آپ انڈر لائن کر سکتے خط کشیدہ کر سکتے ہاکی کے لیے ہموار میدان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گین کے دورنے میں رکاوٹ ویڈا نہ ہو ہاکی کا میدان گراؤنڈ تین سو فٹ لمبا اور ایک سو بیس فٹ چوڑا ہوتا ہے دونوں طرف آمنے سامنے دو گول ہوتے ہیں جن کے پیچھے جال ہوتا ہے گولوں کے آگے ایک ایک نیم دائرہ ایک ایک نیم دائرہ یعنی ڈی ہوتی ہے جو کھلاڑی اس گول میں ہوتا ہے اسے گول کیپر کہتے ہیں گول کیپر کہتے ہیں گول کی حفاظت اس کی ذمہ ہوتے ہیں گول کی حفاظت کرنا اس کے ذمہ ہوتی ہے وہ گول ہونے سے بچاتا ہے اسے اجازت ہوتی ہے کہ گین کو روکنے میں اپنے ہاتھ یا پاو بھی استعمال کریں ٹھیک ہے یہ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے اور اس کو نشانزد بھی کیا اب کیا کرنا ہے اب ان سوالات کو پڑھنا ہے اور سوالات کو جو ہے سوالات کو پڑھنے کے بعد جو ہے ان کے جواب دینا ہے اب میں جو ہے سوالات پڑھ جاؤں گا تو یہ جو میں نے نشانزد کیا ہے وہ گاہ بجائیں گے چونکہ اس میں وہ سسٹم نہیں گیا وہ واقعی رہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اب اس پر جاتا ہوں اور وہاں سے ہم سوال دیکھیں گے ہاکی کا میدان کیسا ہوتا ہے چاروں اپشن کو چاروں مدبادل کو توجہ سے پڑھنا ہے ہاکی کا میدان کیسا ہوتا ہے دائرہ نمہ ہموار ڈھلوان پہاڑی کیسا ہوتا ہے آپ نے فوراں کیاچ کیا ہوگا کیوں وہ ہوتا ہے ہموار کیونکہ یہاں دیکھیں پہلی ہی لائٹ مندیا گئے ہاکی کا میدان بلکل ہموار ہوتا ہے ہاکی کا میدان کیسا ہوتا ہے بلکل ہموار ہوتا ہے تو ہمارا جواب کیا آئے گا یہاں پر اپشن نمبر دو ہمارا جواب کیا رہے گا اپشن نمبر دو سوال بہت آسان ہوتے ہیں اس پر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کس کھیل کا میدان تین سو فٹ لمبا اور ایک سو بیس فٹ چوڑا ہوتا ہے کس کھیل کا ہوتا ہے چار اپشن ہیں کرکیٹ کھوکو فٹ بول ہاکی کون سا رہتا ہے پھر ظاہر سی بات ہے بھی ہم نے عبارت میں پڑھے ہاکی اور ہاکی کے بارے میں عبارت دیا ہے تو اسی پر سوال پوچھے گا اس میں عبارت سے ہٹ کر سوال نہیں ہوتے ٹھیک ہے تیسرا سوال دیکھیں کیا اس کا دوسرے کا جواب کیا ہے ہاکی میدان کے دونوں طرف آمنے سامنے گول کے پیچھے کیا لگایا جاتا ہے کیا لگایا جاتا ہے تھال ہاکی جال پردہ کیا لگایا جاتا ہے جال لگایا جاتا ہے ہم نے ابھی یہاں پڑھے دیکھو دو گول ہوتے ہیں جن کے پیچھے جال ہوتا ہے ہے نا نیٹ لگا بتاؤنا جال ہے نا اس کا مطلب ہمارا تیسرا تیسرے سوال کا جواب کہیں گا جال ہمارا جواب جال ہوتا کتنے آسان ہے اس پر اور یہ میں نے اس سوالات کے نمبر بھی نہیں چینج کیا کیونکہ پیپر سے لیا جو کہ تو رکھ دیا میں نے اس کو تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ پیپر میں کتنے آسان سوالات پوچھے تھے اگر اس کی بجائے میں کوئی عبارت اپنے طور پر لینے کی کوشش کرتا تو شاید مشکل بھی ہو جاتا مشکل عبارت بھی لے لیتا لیکن آپ کو اس سے اندازہ کرانا تھا آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ بہت آسان عبارت ہوتی ہے بس آپ نے عبارت اچھی طرح پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا روانی سے آنا چاہیے آپ نے روانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے روانی سے پڑھنے کے عادت جو ہے آپ کو اس میں اچھے نمبراتے لگے ایک عبارت ہو گئے دوسری عبارت میں نے صرف دو عبارت لیا ہو تاکہ آپ کو اس کی مشک ہو اور آپ سمجھ جائے کہ کس طرح سوالات ہوتے دوسری عبارت بھی میں نے یہ پچھلے سوالیا پرچوں سے ہی لیا ہوں ٹھیک ہے سوالیا پرچے سے لی گئی ہے یہ بھی زیل کا پیرگراف پڑھ کر اس کے نیچے دیئے سوالات کے صحیح متبادل پہچانی ہے ٹھیک ہے ماں کو بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی ہوتی تھی میں نشان نہیں لگا تو بھی ٹھیک ہے آپ نے لیکن جب پیپر حل کریں گے اس وقت نشان لگانا ہے خط کشدہ کرنا ہے اہم جگہ پر گھوڑا بہت خوبصورت تھا اس کے جوڑ کا گھوڑا سارے علاقے میں نہ بابا بھارتی اسے سلطان کہ کر پکارتے تھے اپنے ہاتھ سے مالش کرتے خود دانہ کھلاتے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے انہوں نے روپیہ مال ازباب اور زمین سب کچھ چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ انہیں شہری زندگی سے بھی نفرت ہو گئی تھی اب گاؤ سہو گیا تھا وہ اس کی چال پر فدہ تھے جب تک شام کے وقت سلطان پر سوار ہو کر آٹھ دس میل کا چکر نہ لگا لیتے انہیں چین نہ آتا تھا یہ بارت ہم نے پڑھ لی توجہ سے پڑھ نا ہے یہ بات یاد رکھ لی ہے ٹھیک اب سوال جو دیکھتے گھوڑا دیکھ کر کون خوش ہوتا تھا ماء کسان بابا بھارتی سلطان تو کون خوش ہوتا تھا بابا بھارتی ابھی ہم نے عبارت میں دیکھئے بابا بھارتی جو اپنے گھوڑا دیکھ کر بابا بھارتی گھوڑے کو کس نام سے پکارتے تھے سلطان کسان بادشاہ بادل کس نام سے پکارتے تھے تو عبارت میں ہم نے اس کو بھی پڑا سلطان نام سے آپ عبارت پر واپس جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گھوڑا دیکھ کر خوش ہوتے تھے ہے نا وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی تھی بابا بھارتی اسے سلطان کہہ کر پکارتے تھے دو سوال کے جواب ہو گئے بابا بھارتی کو کیا وہم ہو گیا تھا میں روپیے کے بغیر نہیں رہ سکوں گا میں مال کے بغیر نہیں رہ سکوں گا میں عزباب کے بغیر نہیں رہ سکوں گا میں سلطان کے بغیر نہیں رہ سکوں گا کیا ہے چوتھو اپشن اس کا جواب میں سلطان کے بغیر نہیں رہ سکوں گا دیکھو میں سلطان کے بغیر نہیں رہ سکوں گا انہیں وہم سا ہو گیا تھا ہو گئے تینوں سوال اس پر کتنے آسان سوال تھے یہ لیکن اس کے لئے آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا آنا چاہیے تو آپ پڑھنے کی مشک بھی کرتے رہے اور کیسے عبارت سے سوالات کے جوابات نکالے جاتے ہیں سوالات کے جواب نکالے جاتے ہیں آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے یہاں بات سمجھ میں آئی خط کا سیدھا کرنا ہے توجہ سے پڑھنا ہے سوال کے جو سوال کے جو متبادل دیے جا رہے ہیں اس کو توجہ سے پڑھنا ہے جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے اہم انسٹرکشنز جو رہے گی پیپر سوال کرنے کی مطالب وہ میں آخر میں بھی آپ کو دوں گا البتہ یہاں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہاں ہم نے یہ جو سب ٹاپک تھا اقتباس پڑھ کر تخیل اور تصور واضح کرنا ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سب ٹاپک کو اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے چلیے پھر یہاں ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے جزاک اللہ خیر